پیارے مدنی مننوں حضرت عمی فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تیبہ ہمارے سلسلے ذہنی ازمائش میں جاری ہے ہمارے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی مگر حضرت عمی فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے بڑی محبت تھی آپ اکثر ایک دعا فرمائے کرتے تھے کون مدنی منہ وہ دعا سنائے گا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ یہ ایک مدنی منہ وہ قریب بیٹھے ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں جی آپ بتائیے سبحان اللہ کسی پیاری دعا ہمارے فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ہمارے ان مدنی منہ نے درست جواب دیا ہمارے ان مدنی منہ کو دعوت اسلامی کے شادی دارے مکتبت المدینہ سے جاری کردہ وی سی ڈی ولیوں کے سردار توفے میں دی جا رہی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری وی سی ڈی ملی کیا کیا اچھی اچھی نیت ہیں آپ کی میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اس وی سی ڈی کو خود بھی دیکھوں گا اللہ عز وجل تشریف رکھئے بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نو بارگاہ الہی عز وجل میں دعا کرتے تھے اے اللہ عز وجل مجھے اپنی رہا میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیف فرمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے مجوسی غلام ابو لولوہ نے آپ سے شکایت کی کہ آگا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نو روزانہ اس سے چار دھرم وصول کرتے ہیں آپ اس میں کمی کرا دیجئے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ تم لوہار اور بڑھائی کا کام خوب اچھی طرح جانتے ہو اور نکاشی بھی بہت امدہ کرتے ہو تو چار دھرم یومیاں تمہارے اوپر زیادہ نہیں اس جواب کو سن کر وہ غصے میں آ گیا اور واقسی چلا گیا کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس سے بلائیا اور فرمایا کہ تم کہتے تھے کہ اگر آپ کہیں تو ایک ایسی چکی تیار کر دوں جو ہوا سے چلے اس نے تیور بدل کر کہا میں آپ کے لئے ایسی چکی تیار کر دوں گا جس کا لوگ ہمیشہ ذکر کیا کریں گے جب وہ چلا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے مگر آپ نے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی ابو لولو غلام نے آپ کے قتل کا پختہ ارادہ کر لیا ایک خنجر پر دھار لگائی اور اس کو زہر میں بجھا کر اپنے پاس رکھ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی عادت کریمہ تھی کہ مسلمانوں کو نماز فجر کے لئے جگایا کرتے تھے یعنی صداع مدینہ لگایا کرتے تھے ماشاءاللہ صداع مدینہ کی بات چل گئی ہے کن کن مدن منہوں کو صداع مدینہ لگانے کا طریقہ آتا ہے کن مدن منہ بتایا ماشاءاللہ چلیں ہمارے یہ مدن منہ ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں جی آپ بتایے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ حبیب اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے جلدی علی اٹھے اور نماز فجر کی طریقہ رفرما لیجئے اللہ عز و جل آپ کو حج کی سعر نصیب فرمائے اور بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے جلدی جلدی نماز فرق کی تیاری فرما لگئے الصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ نو اللہ سبحان اللہ ہمارے ان مدینہ انہوں نے بہت محنت سے جو ہے صدا مدینہ کا طریقہ یاد کیا صدا مدینہ لگانے کا طریقہ بتایا کہ اس انداز سے دعوت اسلامی علیہ صدا مدینہ لگاتے ہیں صدا مدینہ دکھائے مدینہ ہمارے ان مدینہ انہوں نے درست جواب دیا یہ دو رسالے ہیں ہمارے پر کون سا رسالہ آپ کو چاہیے ایک ہے غصے کا علاج ایک ہے تذکیرہ امام احمد رضا کون سا رسالہ تذکیرہ امام غصہ نہیں لیں گے غصے کا علاج غصہ تو نہیں کرتے آپ کرتے ہیں غصہ تو پھر آپ غصے کا علاج لیں کیونکہ ہمارے ان مدینہ کو دعوت اسلامی کے اشارتی ادارے مکتبت المدینہ سے جاری کردہ رسالہ غصے کا علاج توفے میں دیا جا رہا ہے آپ کو نیت میں کرواتا ہوں اس کو پڑی ہے اور غصہ نہیں کی جائے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ تشریف رکھیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین بات چل رہی تھی حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سزائے مدینہ کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور ان کا طریقہ تھا کہ وہ تقبیر تحریمہ سے پہلے فرمایا کرتے تھے کہ صفے سیدھی کر لیں یہ سن کر ابو لولو نے آپ کے بالکل قریب صف میں آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کے کندے اور پہلو پر خنجر سے دو بار کیے جس سے آپ گر پڑے اس کے بعد اس نے اور نمازیوں پر حملہ کر کے تیرہ آدمیوں کو زخمی کر دیا جن میں سے چھے افراد کا انتقال ہو گیا جس وقت جبکہ وہ لوگوں کو زخمی کر رہا تھا ایک عراقی نے اس پر کپڑا ڈال دیا اور جب وہ اس کپڑے میں علج گیا تو اس نے اسی وقت خودخوشی کر لی کیونکہ اب سورج نکلنا ہی چاہتا تھا اس لئے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے دو مختصر صورتوں کے ساتھ نماز پڑھائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر لائے پہلے آپ کو دوائی پلائی گئی جو زخموں کے راستے باہر نکل گئی پھر دودھ پلایا گیا وہ بھی زخموں کے راستے باہر آ گیا پھر آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر اپنے دوستوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے حضرت عبد الرحمان بن عمر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے پاس گئے اور اپنے والی صاحب کی خواہش کو ظاہر کیا انہوں نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے محفوظ کر رکھی تھی مگر آج میں اپنی ذات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ترجیح دیتی ہوں جب آپ کو ایک خبر ملی تو آپ نے خدا عزوجل کا شکریہ ادا کیا اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین آج اپنے سلسلے ذہنی اضمائش میں ہم نے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت اطیبہ کے متعلق کچھ گفتوگ گری اللہ تعالیٰ عزوجل فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور اللہ رب العزت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کی ہمیں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے آمین بجاہ نبیل امین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عزوجل ہماری آج کی سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ تا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم